اس پوری دنیا میں کوئی بھی سفر ابھی نیتہ ہوا ہے نیتہ ہوا ہے یا پھر کوئی سفل بیزنس مین ہوا ہے اس نے اپنے پبلک شمال کے دم پر ہی اس دنیا میں کھاتی پائی ہے وہ بولنا جانتا تھا وہ انفلنس کرنا چانتا تھا وہ اپنی بات کو پریجن کرنا جانتا تھا لوگوں کے بیچ میں بینے درے بولنا جانتا تھا اور اسی کے دم پر اس نے اپنے ڈیوان میں کھاتی پائی اور وہ سب سے جائدہ بسو پرصد ہوا آج آپ جس کو بھی پسند کرتے ہو جس کو بھی سنتے ہو جس کو بھی دیکھتے ہو کہیں نہ کہیں وہ بولنے میں سب سے مہر آدھی میں ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو سنتے ہو اس لئے آج آپ کے لئے لے کے آہو میں فری ماشٹر کلاس How to become a powerful public speaker ایک powerful public speaker کیسے بنے کیسے ایک سفل powerful speaker بنا جاتا ہے اس پوری ویڈیو کے اندر آپ کو میں full guidance دوں گا نمشکار میں راجعندر سنگھ راوت اس پوری ویڈیو کو بلانے کا ایک مقصد میرا تھا جو بھی student جو بھی business man جو بھی working professional جو بھی اپنی public speaking کے دم پر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے public speaking کی skills کو اور master کر سکے اور sharp کر سکے کیونکہ زیادہ تر لوگ 95% لوگ public speaking نہیں کرنا جانتے وہ بھیڑ میں جانے سے بستے ہیں وہ اسٹیج میں کھڑے ہو کے نہیں بول پاتے اور یہی پر ان کی سب سے زیادہ کمی محسوس ہونے والی ایک بات ان کو چھپتی ہے جس کو وہ improve کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی improve کرنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو کے والا آپ کے لئے introduction تھوڑا سا لمبا ہو گیا بٹ یہ بتانا آپ کے لئے ضرور تھا کیونکہ یہی ایک skill ہے جو آپ کو سب سے زیادہ top level تک لے کر جائے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور اس ویڈیو کو شر ضرور کر دینا ان لوگوں کو جن کو public speaking سیکھنا ہے جو بولنے میں ڈرتے ہیں جو بولنا چاہتے ہیں بٹ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ کیسے کریں کیا کریں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور چینل کو سبسکرائب تو کر ہی دینا اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک تو کر ہی دینا سب سے پہلا ہم اپنے پوائنٹ کے طرف آگے بڑھنے سے پہلے بات کرتے ہیں کیا سیکھیں گے آپ اس پوری ویڈیو میں total 14 points میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہے جس میں آپ سیکھیں گے اسٹیج میں بینہ ڈرے کیسے بولیں بینہ ڈرے فیرلس ہو کے کیسے بولیں ریلاکس ہو کے کیسے بولیں اس کے بعد آپ سیکھیں گے لوگوں کو اپنی بات کیسے سمجھائیں اسٹیج میں آپ چڑھ گئے کیسے لوگوں کو اپنی بات سمجھیں گے اسکرپٹ کا کیا فارملہ ہوتا ہے کیسے اسکرپٹ بنانے چاہیے کیسے بولنا چاہیے اس کے ساتھ آپ سیکھیں گے اسکرپٹ کیسے بنانے چاہیے کیسے اپنے word to word سبدوں کو مکس کریں اس کے بعد آپ سیکھیں گے confidence سے کیسے بولیں اسٹیج میں confidence بہت ضروری ہے ہر کوئی بول تو لیتا ہے ورش confidence کے ساتھ open body language کے ہاتھ کوئی نہیں بول پاتا پھر ہم بات کریں گے کہ تیاری کیسے کرنے چاہیے کیونکہ public speaking ایک کلاہ ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے اب ہم بڑھیں گے آگے اور اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ public speaking سیکھنے کے کیا کیا فائدہ ہیں کیونکہ اگر آپ کو فائدہ سمجھ بنی آیا ہے تو آپ نے آپ کو public speaking سیکھا ہوئے آپ کو ایک اثر ہے جندگی چل دو رہی ہے ایسے چلائے بھی لیں گے فائدہ کیا ہے benefit کیا ہے اور اگر آپ کو اس کی جانت کریں نہیں تھی تو اب آپ کو clarity ملنے والی ہے سب سے پہلے آپ ہمیشہ 95% لوگوں سے ہمیشہ آگے رہو گے 100 لوگوں کو stage میں کھڑا کر دو اور 100 سے 95 لوگ stage سے اتر جائیں گے بول نہیں پائیں گے ڈھنگ سے گھبرا کر بولیں گے بات کو پرزن نہیں کر پائیں گے لیکن 5% یعنی کی کیونکہ 5 لوگ ہی stage میں اچھا بولنا جانتے ہیں وہ یا تو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر ان کے اندر ایک natural art ہوتا ہے لیکن اس کو ہر کو develop کر سکتا ہے کیونکہ سیکھے بینا کوئی بھی کام کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ سیکھ جاتے ہو تو پھر وہ آسان لگنے لگ جاتا ہے 95% لوگوں سے آپ ہمیشہ آگے رہو گے کسی بھی فیلڈ پر آپ top level پر جا سکتے ہو اگر آپ public speaking کرنا جانتے ہو کیونکہ جب آپ public speaking کرو گے public speaking is the foundation of business and job کیونکہ public speaking آپ کے business کی آپ کے job کی ایک نیو ہوتی ہے جیسے ہم گھر بناتے ہیں بیلڈنگ بناتے ہیں بیلڈنگ جب ہم بناتے ہیں تو سب سے پہلا ہمیں نیو بھرتے ہیں اگر نیو مجبوط نہیں ہوگی ایک بان آئے گی ایک earthquake آئے گا اور سب کا سب دھرازہ ہی ہو جائے گا اس لئے نیو ہمیشہ مجبوط ہونی بہت ضروری ہے اور public speaking ایک business کی نیو ہے جتنے بھی سفل business man جتنے بھی سفل entrepreneur جتنے بھی سفل business business اور vote بھی ملتے ہیں کیونکہ public speaking یہ وہ کرنا جانتا ہے اور بینہ public speaking کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ job اور business کو اگر لیتے ہو تو یہ آپ کی foundation بن جاتی ہے کہ آپ گر آپ کو public speaking آتی ہے تو آپ کو اچھی opportunity اچھی job اچھی sales اور اچھا آپ لوگوں کو influence کر پائیں گے اچھا اپنا brand بنا پائیں گے اور ساتھ میں آپ آگے بھی بڑھ پائیں گے اس کے بعد تیسرا benefit ہے there are more opportunities آپ کو نئی نئی opportunity بلے گی جہاں پر public speaker need ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کو سمجھانے کی بات آتی ہے اگر آپ یہ public speaker بن جاتے ہو تو آپ اپنی job کے اندر اچھی salary کو بھی آپ achieve کر سکتے business کے اندر آپ اچھے revenue کو بھی آپ جو ہے آگے بڑھا سکتے کیونکہ میں نے یہی کیا میں نے public speaking سیکھی اور میں نے اپنے revenue کو بہت تیجی کے ساتھ بڑھایا اور بہت تیجی کے ساتھ ہم آگے پڑے بہت تیجی کے ساتھ ہم سفل ہوئے کیونکہ میں نے اپنے public speaking اپنے presentation skills کے اوپر بہت تیجی کے ساتھ کام کیا اور اس کو میں سمجھ چکا تھا کہ اگر مجھے زیادہ پیسے earn کرنے ہے تو مجھے public speaking سیکھنی پڑے گی دوبارہ بتا رہا ہوں زیادہ پیسے earn کرنے ہے تو آپ کو public speaking سیکھنی بہت ضروری ہے اور یہ کلا ہے اس کو develop کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کو چونتھا confidence is always better آپ کا confidence ہمیزہ ہائی رہے گا آپ کبھی بھی گھبرا کے بات نہیں کروگے ڈر کے بات نہیں کروگے چھپ نہیں جاؤگے آپ ہمیزہ بہترین طریقے سے اپنے آپ کو confidence کے ساتھ feel بھی کر پاتے ہو اور ساتھ میں آپ کسی سے بھی بات کر پاتے ہو بھلے وہ کوئی بھی ہو آپ اس سے communicate بہتر طریقے سے کر پاتے ہو جب آپ public speaking سیکھ جاتے ہو اور سیکھنے لگ جاتے ہو اس کے بعد آپ کو جو اگلا فائدہ ہے وہ ہے the quality of leadership increases یعنی کہ آپ کی quality جو leadership کی ہے وہ بھی بڑھنے لگ جاتی ہے آپ کس کو سننا پسند کرتے ہو جس کی بولنے میں انتاج ہو جس کو سننے میں مجھا آئے جس کی بات دل پہ لگ جائے جو ایسے پرجن کرے جو آپ کو موہ دے اس کو ہی تو آپ سنتے ہو اس کو ہی تو اپنا leader مانتے ہو leader ہمیسا ایک public speaker ہوتا ہے کیا کہا میں نے leader ہمیسا ایک public speaker ہوتا ہے کوئی اپنا ایسے leader نے دیکھا ہوگا جو بلکل bought ہے جی جی بلکل ایسے جب تک بیٹھ کے solve نہیں کرو گئے آپ کوئی پاریواری رستے میں کوئی جھگڑے ہوتے ہیں تو بینا بات چیز کے تو کوئی communication ہوئے نہیں سکتی اگر دونوں میں سے دونوں چوب ہیں تو جھگڑے اور بڑھتا رہیں گے دونوں میں سے اگر دونوں میں بیچ میں بیٹھ کے بات چیز کر لی بول کے سمجھا کے بتا دیا پرجن کر دیا اچھے سے کی دیکھو یہ سمجھا دیئے تھی تو یہ problem solve ہو گئی کوئی لڑا جھگڑے ہو کوئی رستے نہ آتے ہو کوئی بزنس کا فیلڈ ہو ہر جگے آپ public speaker بن کر بہتر طریقے سے اپنی ہر چیز کو اچھے سے پرجن کر سکتے ہو ایسا نہیں کہ گھر میں بھی آپ کو public speaker بننا ہے ایسا نہیں ہے بچ آپ کو public speaking کا آٹ اگر سمجھ میں آ جائے تو ہر چیز کو آپ بہتر طریقے سے پرجن کر سکتے ہو اب فائدہ سمجھنے کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں وہ ہے public speaking ہے کیا دوسرے پوائنٹ میں public speaking کیا ہے public speaking کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ ہو ٹھیک ہے جی یہ آپ کو منا دیتا ہوں یعنی میں مانتو یہ میں ہوں اور یہاں پر ہماری audience ہے یہ audience کھڑی ہے جی یہ ہے نا audience کھڑی ہے سب audience کھڑے ہیں یہ audience کھڑی ہے اور میں ان کے بیچ میں اپنی بات کو اچھے سے communicate کر پاتا ہوں تو میں کیا ہوگیا public کا مطلب کیا ہوگیا جنتا اور speaker کا مطلب کیا ہوگیا وقتا یعنی میں اپنی باتوں کو ان کو سمجھا پاؤں تو اور بہتر طریقے سے سمجھا پاؤں اور یہ konvens اگر ہو جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں public speaking مطلب لوگوں کے بیچ باتچیت کرنے کے کلا کو ہی public speaking کہا جاتا ہے لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ بہت بہت بردیس کونٹیکن آپ کو دینے والا ہوں ابھی تو شروعات ہوئی یہ ویڈیو کی جانا نہ مات چھوڑ کے یہ ہے تیسرا پوائنٹ کہ لوگ public speaking سے کیوں ڈرتے ہیں public speaking سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں سب سے پہلے اس کے جو reason وہ دو ہی reason دو ہی reason کے بیچ لوگ پھست جاتے ہیں public speaking کرنے پاتے ہیں میں پہلے آپ کے نیو پہ کام کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ benefit کیا ہے public speaking کیا ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں public speaking سے تاکہ جب آپ آپ اپنا public speaking کا base آپ کا بن جائے گا پھر آپ اس کے پر بلڈنگ کھڑی کرو گے اپنے personality کی اور اپنی communication کی تو وہ بہت لیچ لیلتا جائے گی اور کبھی ٹوٹے کے نہیں کسی بھی situation میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو سمجھنے پڑیں گے reason کی لوگ ڈرتے کیوں وہی ہے public speaking سے پہلا ریزن ہے fear of insult ارے insult ہو جائے گی جی میں نے کچھ گلت بول دیا سانڈالا میرے بیس تکر گیا اس کو یہ بولنا نہیں آتا ارے بولنا بھائی صاحب ہم نے پیدا ہونے کے بعد اس لئے کہ پیٹ سے ماں کے پیٹ سے کون سی کی آتا ہے کوئی سیکھنے نہیں آتا تو بیجتی کے ڈر سے کیا کرتے ہیں لوگ جاتے نہیں ہیں میرے سے کئی دوستے ہیں جو بولتے نہیں ہیں کیونکہ بیجتی ہو جائے گی وہ ہمیسا سمجھدار بن کے رہتے ہیں بولنگ ہی نہیں وہ سو لوگوں کے بیجے بات چل دے ہوگی کونسی کوئی فیڈبیک مانگ لو وہ بولنگ ہی نہیں میری بیجتی نہیں ہو جائے جی ارے بیجتی بھائی صاحب عجت لے گئے آئے کب تھے ہم ہے نا بینہ بیجتی کی تو آپ کبھی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لئے سسکتہ کریں نہیں پا ہوگے کیونکہ جب تک بیجتی نہیں ہوگی جب تک فائر موٹیویشن آتا نہیں ہے میں نے کئی بارے پریکٹس کی ہے کئی بارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تو بہت گلت بولتا ہے تو ایسے بولتے ہو تو میں ایسے بولتے ہو تو ایسے بولتا ہے بھائی تو ایسے مت بولا کر کیوں کیونکہ مجھے ایمپرویمنٹ سائیکل چلا نہیں تھی اور جب تک میں بولوں گا نہیں میرے انسلٹ نہیں ہوگی تو میں ایسا میں اس کو ایمپرویو کر کے آگے میں اس کو اپنا رن ریٹ کیسے بڑھاؤں گا کی مجھے اور تیجی کے ساتھ اپنے جو ہے پوائنٹس کو انکریز کرنا ہے تاکہ میں اچھا پبلک سکر بن جاؤں اب جو بولے گا ہی نہیں اب بولو گے نہیں تو انسلٹ کا ڈر ہے انسلٹ کیوں ارے سو سیٹی میں نام خرا ہو جائے گا سو سیٹی میں ایسا ہو جائے گا بھائی سب بیزتی تو لوگ نے تب بھی کرنی ہے آپ اچھا کرو برا کرو مس سکو لیکن بیزتی کے ڈر سے لوگ سیکھتے ہی نہیں اس کے بعد فیر اور پرفورمس کہ میں اچھا نہیں بول پایا تو کیا ہوگا اگر میری بات غلط ہوگی تو کیا ہوگیا ایسا ہوگیا تو کیا ہوگیا ایسا ہوگیا تو کیا ہوگیا یہ ہوگیا تو کیا ہوگا ارے اتنی لوڈ لے کے چلتے ہیں لوگ پبلک سپیکنگ سیکھنے میں پتہ نہیں کیا ہی ہو جاگا سوچتے ہیں ارے بھائی سب آپ کو اپنی بات جیسے اب میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں اگر میں یہ سوچوں کہ میں بیڈیو بڑھانا اچھی نہیں بنی تو لوگ کیا سوچیں گے ارے جو سوچنا ہے ان کو سوچنا ہے جو سوچنا ہے ان کو سوچنا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے ایسے گلت بول رہے ہو اچھے سے بولو بھائی ایسے بول بھائی ایسے بول کچھ نہ کچھ فیڈبیک تو مجھے دیکھا نا اب میں بولو ہی نہیں تو اب اس کا آرٹ کیا ہوتا ہے پرفومنس کا کیا ہے اب یہاں پر کیمرا لگا ہوئے ایسا نہیں کہ میرے ساہم نے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل بھائی سا پوری بھرہ ہوئے خچا خچ ہال بھرہ ہوئے پندر سولہ ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تو میں پبلکل بھائی کر رہا ہوں ایک کیمرا ہے ایک کیمرا میں نے ایک میں ہوں بس ہو گیا لیکن میں آپ سے ایسے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں جیسے ہم دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں یہ کیا ہے پرفومنس کا ڈر اگر میرے اندر ہوتا تو ہمارے اچھے سے بات نہیں کر رہا باتا نا اچھے بات کرتا میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو من کے اندر کبھی ڈر نہیں رکھنا ہلکے پھلکے رہنا چاہیے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں پبلک سیکھنے کے اندر جب ان دو فیار کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جی میری بیستے ہو جائے گی میں پرفوم اچھا نہیں کر پا ہوں گا اس لئے میں سیکھتا ہی نہیں ہوں سیکھو گے نہیں تو آگے بڑھو گے کیسے آپ دیکھ لے نا ہر ایک سیلس فیلڈ کے اندر سکول کے اندر کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے اندر جو اچھا بولنا جانتا ہے نا اس کے ہاتھ میں مائک آتا ہے وہ کمانڈ سمالتا ہے وہ لوگوں کو لیڈ کرتا ہے اس لئے کروں پبلک سیکھنے بننے کی کلا کو سیکھو چینل کو سبسکرائب کر دینا اب بات کرتے ہیں آگے اگلے پوائنٹ میں وہ چوتھا پوائنٹ ہے جب بھی آپ کسی پبلک سپیکنگ کی شروعات کرتے ہو اور آپ کو اگر کبھی پبلک سپیکنگ کرنے کا محقہ ملتا ہے اپنے ٹیم کے سامنے سکول کے سامنے کسی جنتا کو اگر آپ کو سمبوجت کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے کونسے ٹاپک پر آپ بولنے والے ہو میں لکھا نا you going to speak کونسے ٹاپک پر بولنے جانے والے ہو وہ ٹاپک سیلز کا ہو سکتا ہے مارکٹنگ کا ہو سکتا ہے اسکول کا کوئی سبجیٹ ہو سکتا ہے کوئی برینڈنگ پر بات چیز ہو سکتا ہے کوئی سوچل ٹاپک ہو سکتا ہے ایک سیکٹر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ جانا چاہتے ہو پبلک سپیکنگ کرنے سے پہلے آپ کو ٹاپک پتا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ بولے ارے کچھ بھی بول دینا کچھ بھی کبھی مات بولنا بینہ ٹاپک کے کوئی بات نہیں ہوتی جب میں آیا تھا میں نے کیا کر رہا یہ ٹاپک بتایا میں نے کہا میں پبلک سکھانے آیا ہوں میں آپ کو سکھاؤں گا میں نے ایسا بھی کچھ بھی آ کر بول رہا ہوں ارے جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جھنڈا کار دیں گے کچھ بھی کر دیں گے میں نے کیا کر رہا اپنا سب سے پہلے ٹاپک decide کیا ٹاپک decide کیا اس کے بعد جا کے میں آپ کو ساری چیزیں پرزن کر پا رہا ہوں ٹاپک بہت ضروری ہے جب بھی کسی چیز کے اپنا ٹاپک پہ اب بات کرو مان لو جیسے ہم ایسا بزنس کنسلٹنٹ ہیں آپ جیسے مجھے کبھی اپنے ٹیم سے بات کرنی ہوتی ہے یا تو میں سیلز کا یا مارکٹنگ کا یا پھر میں ایک برینڈنگ کا یا پھر میں کوئی بھی اپنے بزنس کا ٹاپک کو پگڑتا ہوں اس ٹاپک کے حساب سے میں آگے اپنے سکرٹ اپنے پی پی ٹی ہر چیز بناتا ہوں آگے بتاؤں کو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو پبلک سپیک میں کبھی بھی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو سب سے پہلے ٹاپک ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹاپک ڈیسائیڈ کرنے کے باد ہی آگے سارے کے سارے چیزیں پرفرم ہوتی ہیں اس کے بعد ٹاپک سیلٹ کرنے کے باد آپ کو اس ٹاپک کی انفرمیشن کہاں سے ملے گی آپ کو اس ٹاپک کی انفرمیشن کہاں سے ملے گی اگر میں کوئی سکرٹ بنا رہا ہوں اگر مجھے کہیں پہ بات کرنی ہے تو میں سب سے پہلے کتابوں کا ساہر لوں گا اس ٹاپک کے بارے میں جو کتابیں ہیں اس کے بعد میں انٹرنیٹ سے جانوں گا کہ اس بارے میں لوگ کہا کہ بولتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں کیسے چیزیں ہوتی ہیں کیسے ایمبرومنٹ ساکتے کلتی ہیں کیسے میں اور ٹاپک میں ایڈ کر سکتا ہوں اس میں کونسے پوائنٹ مورس میں ایڈ کروں گا اس کے بعد میں منٹور اپنے گروو سے بات کروں گا اگر اس فیلٹر کا کوئی گروو ہے اگر آپ سکول میں بات چیز کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیچر سے اپنے پرنسیپل سے جا کے بات کرو گے مجھے ایکسپیرینس ہے پبلک سپکنگ اس لیے میں آپ بتا پا رہا ہوں تو آپ چاہ کر سکتے ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس ہے یا آپ ایکسپیرینس کرنے وارے سے بات چاہ کے بات کرو اگر میں ایکسپیرینس لے کے ایکس ٹاپک کو سمجھو مال لو جیسے میں ہوں اب اگر میں کیمیرے سامنے بولنے کے لئے آپ ان ان پوائنٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ یوٹیوب میں آنا چاہتے تو ان ان پوائنٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں چار پانچ چھ جگہوں سے آپ کو یہ ان فالو مل سکتی ہے آپ جس بھی بات کرنا چاہتے اس ٹاپک کی ان فالو اس کے بعد ہم کو چھٹے بارڈ میں کرنا ہے ہم کو آرڈیونس پرسونہ بنانا کی مجھے کون سننے آنے والے ہیں میں کس کو اپنی speech اپنا آرڈیونس پرسونہ نہیں بنایا کس سامنے بولنے والا ہو سکتا ہے کم age کے بچے ہوں تھوڑا سا مجھر آرڈیونس ہو یا مہلائے ہوں آپ کس کو آپ اپنی پرزنیٹیس دینا چاہتی ہو سب سے پہلے آپ کو اس کی age جاننی ہے اس کی age کیا ہے اس کے بعد کرنا ہوگا اپنا پن آج آتا ہے اس communication کے اندر اس کے بعد اس کون سے سٹیٹ میں اترہ خند ہوں تو اگر میں اپنے ہی پہاڑی ہیں کماؤ بات کرنے پڑیں گی تاکہ میرا کنیکشن میچ ہو جائے بچہ ہے بڑا ہے بڑا ہے پروفیشن ہے ہے کیا وہ بات کرنا چاہتے ہو اس کے بعد ان لوگوں کا بات کرنا چاہتے جیسے مان لو میں ہوں ہمیں ٹیم کو ٹرین دنی ہوتی ہے 1500 ہوتے ہیں 2000 3000 لوگ ہوتے ہیں تو اچھا public speaker بنا جاتا ہے میں آپ کو ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ public speaker مطلب attitude آن جی دیکھو بھئی ایسی بات ہے ایسا نہیں بات بڑیا communication کرنے والا ایک بڑیا public speaker جو لوگوں کو پسند آئے ایسا بنانا بات ہو تو audience persona بنا لی topic select کیا اس کی information لے لی اب customer persona بنا لیا میں کس کو جا کے بول اس کے بعد بات کریں گے how to make a script and become famous کہتا na script بناؤ famous ہو جاؤ اگر آپ script نہیں بناؤ گے تو پھر کہیں name game ڈک جائے ایک ایک public persona بنایا آپ نے information لی اس کے بعد آپ نے بنا bullet point یہ کیا bullet point ہے اب جیسے معلوم آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بولنے والا جیسے میں آپ سے کہا na starting میں آتے ہو ہی کہ اچھا public speaker कیسے بنے کوئی بھی نیتا ہو political party کا ہو وہ اچھا public speaker ہو ہوتا qurna بول دیتے ہیں گھر بول دیتے ہیں اگر آپ اپنا محو مندر رکھے نا کئی جگہ پر بول ضرور نہیں ہے تو ہمارے لڑائی جھگڑے ہوں گے نہیں ہم لیکن business میں اپنے speeches کے اندر اپنی communication کے اندر ہم کو بولنا بہت ضرور اگر میں بول آگے کھڑا لاشت تمہیں پوچھ لو اگر آپ کو سمبند میں اور کچھ پوچھ نہ ہے کچھ جان کار چاہیے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہو یا پھر آپ بول سکتے ہو کہ آپ آنے کے لیے آپ بہت دھنی بہت یہ پوری کیونکہ بات اس کو پیٹیس کروگے کیونکہ بات بات کرتے ہیں آگے پی پیٹی بناو در بھگاؤ اگر آپ پیٹی بنا لوگے تو آپ 95% فیر کو چلٹا بنا دوگے کیونکہ بلیٹ پوائنٹ آپ بنا لیکن 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 جب پیٹی بنا گے تو آپ کو پتہ رہے گا کہ اب مجھے کیا بولنا ہے جسے معلومہ میں نے پی 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 ٹی بنا رکھی ہے میں نے امر لکھ رکھا ہے کہ آٹھوں پوائنٹ میں مجھے بولنا ہے پی پی ٹی کے بارے میں تو یہ کیا ہوگا یہ مجھے ریکال دے گا اچھا مجھے اس بارے میں بات کر رہے ہیں میں بھولوں گا نہیں میں اپنے شبدوں سے یہاں بھٹکوں گا نہیں میں کچھ بھی نہیں بولنے لگ جاؤں گا میں ایک سمیہ میں ایک بلکل ایک سمیہ دھارا میں چلوں گا کہ مجھے اگلے بار یہ بولنا ہے یہ بولنا ہے یہ بولنا ہے تو اس کو یاد دلانے کے لئے میرے پاس یہ پی پی ٹی بنی ہونی چاہیے یا پھر میرے پاس پاور پوائنٹ پرزنٹیشن بنی ہونی چاہیے جس کی آدھار پر بات کر سکوں اس کے لئے ہمیں پی پی ٹی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیں بولٹ پوائنٹ زیاد رہیں ہمیں پی پی ٹی میں سارے سارے چیزیں نظر آئیں پی پی ٹی بنتی کیسی ہے پی پی ٹی کے اندر آپ کو دھیان لکھنا ہے تین سے پانس لائن سے زیادہ پی پی ٹی کے اندر نہیں ہونے چاہیے ایک پی پی ٹی ہے تو اس میں چار تین سے پانس لائن چھٹی لائن ہونی نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت بلکی لگے گی کچھ لوگوں تو سب بھر دیں گے اس میں سب کو لکھ دیں گے آپ کو زیادہ نہیں لکھنا آپ کو کم لکھنا ہے تاکہ آرڈینس کو بھی سمجھ میں آئے تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ مجھے بولنا کیا ہے اس لئے پریکٹیس بہت ضروری ہوتی ہے اس کے بعد give example also آپ اپنے پی پی ٹی کے اندر example دے سکتے ہیں اب میں تو یہاں پر آپ کو live example دے رہا ہوں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں میں ایسا کرتا تھا اینا ایسا کرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں لیکن مہا پر آپ کو example بھی لکھنا ہے مان لو اگر آپ sales کی بات کر رہے ہو تو آپ نے ایک example ڈال دینا ہے for example ایک salesman تھا جو sales کا نکل نکلا لے گئے اس نے اپنے prospecting کی skills کو بہتر نہیں بنایا اور اس کا کاراڑ یہ تھا ادھاران کے طور پر ایک بار میں بھی گیا تو آپ نے ہاں لکھ دینا ہے for example کیونکہ آپ کو یاد رہا ہے اچھا example بھی دینا ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ example دے کے بات کرتے ہیں اتنا زیادہ لوگ آپ سے relate کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد use graphic and animation in ppt آپ کو graphic designing کے اوپر دہن دینا پڑے گا اب تو بھائیہ اتنے سارے technology آگئی ہے اتنے سارے ai tools آگئے ہیں آپ کو اس میں graphic کا بھی use کرنا ہے animation کا بھی use کرنا ہے کیونکہ animations اور graphic بہت زیادہ یاد رہتے ہیں اور سامنے recall بھی generate کرواتے ہیں کسٹمر کے mind میں اس لیے آپ کو یاد رکھنا ہے color combination in ppt color combination ہونا بہت ضروری ہے ایسا نہیں کی کالے میں کالا لگ دیا سوید میں سوید لگ دیا نیلے میں ہرا کر دیا ہرے میں پیلا کر دیا تو یہ بہت برپڑ ہو جاتی ہے color combination color combination بہت ضروری ہے black and white کا combination بہت اچھا ہوتا ہے اسی طریقے سے بہت سارے color ہوتے ہیں ہر color کے اپنے theme ہوتی ہے جیسے لال ہے تھوڑا سا بھرگاؤ color ہے پیلا ہے تھوڑا سا ساند color ہے سپید ہے تھوڑا اور ساند color ہے تو color combination آپ کو سیکھنا پڑے گا یہ میں نے بہت بہت محنت کے بعد سیکھا ہے اس لیے آپ کو میں نیچوڑ دی رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پریٹس کر سکو اس کے بعد ہے keep words simple and clean اپنے جو سب دہنے جو لکھو گیا پی پی ٹی میں زیادہ لمبے نہیں ہونے چیئے بہت بلکی بلکی بھر دیا پورا اگر میں ہاں پر بھر دیتا ہے اس کو یہ ہے یہ ہے تو آپ بولتے ہیں سر کیا لکھا آپ نے پورے خیلدے بکا دی کیونکہ آپ اگر اپنے دیکھو میں نے کتنا سمپل لکھا ہے دیکھو keep the words simple and clean میں نے کیا ہے پانچ چھ سب دوں میں اپنی بات کو لکھ دیا ہے اب مجھے پتا کہ مجھے کیا بولنے اس لئے اپنے شب دوں کو پی پی ٹی کے اندر بڑے ہی اچھے طریقے سے بڑی ایسے فونٹ کے حساب سے آپ لکھو تاکہ آپ کی پرزن ڈیسن بہت دمدار ہو دیکھو میں آپ کو پروفیشنل پبلک سپیکر بنا رہا ہوں ایسا نہیں بنا رہا ہوں کہ میں کل رہا ہوں جی ارے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کلر کمبینیشن اور شب دوں کے اوپر بڑا دخان دینا اگلی پوائنٹ اب بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں voice modulation نوہ پوائنٹ ہے voice modulation and body language in public speaking communication نا ایک art ہے اور body language ایک کلا ہے public speaking اور voice modulation ایک art ہے art مطلب اس کو artistic طریقے سے آپ پرزن کر سکتے ہو اور body language ایک کلا ہے جس کو آپ سیکھ سکتے ہو body language جہاں بچ پرزن سیکھ نہیں پاتے اس لئے ہمیں سمیہ کے سانسانت ان چیزوں کو build کرنا پڑتا ہے voice modulation کیا ہے آپ اس اگر پوری ویڈیو کو دیکھے ہوگے تو میں نے کئی جگہ پر اپنے آواز کو بہت زیادہ بڑا ہے اور کئی جگہ پر بڑے پیاسی بات کی تو یہ voice modulation ہے جسے آگر میں کسی کو سموہدت کر رہا ہوں آج اس meeting کے اندر میں آپ کو پانچ ایسے باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کا business بہت تیجی سے آگے بڑے گا یہ ہے voice modulation up and down up and down کہاں پر رکھنا ہے کیسے بولنا ہے کتنے مجھے pauses لینے ہیں جیسے مان لو کئی لوگ کیا ہوتے ہیں کہ آج میں آپ کو پبلک سکر بارے بتانے والا ہوں کہ آپ اس میں کہہ کیسے کہیں گے اس لئے بھائی صاحب ریل چل جائے گی ایسا کبھی بھی نہیں کرنا آپ کو کئی جگہ پر آوال اٹھائی کئی جگہ پر pause لیا پھر بولا پھر pause لیا تھوڑا سا اپنے tone کو بڑھایا تاکہ اس کو میں voice modulation کے حساب سے آپ کو سمجھا پاؤں یہ تھوڑا practice کا game ہے آپ اس کو سیکھ جاؤ گے اور اس کو آپ کتابیں پڑھ کر reading کر کر بھی آپ voice modulation کو سیکھ سکتے تو ساتھ میں movies آپ دیکھو گے تو وہاں پر voice modulation کا بہت تگڑی طریقے سے جو use کیا جاتا ہے کہ ایک ایکٹر آتا ہے وہ بولتا ہے وہ سانتا سنتا ہے پھر اس کو بھڑکاتا ہے پھر اس کو بڑے پیاس سے بولتا ہے ماناتا ہے تو یہ voice modulation ہی ہے اب بات کرتے ہیں body language کبھی بھی آپ کو body language کو simple نہیں رکھنا simple کبھی بھی نہیں رکھنا آپ کو ہے لیکن آپ جب voice modulation کی بات کروگے تو یہاں پر اس کے بعد آپ کو open body language کے استعمال کرنا ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ان کو mic دے دوگا ایسے بات کرتے ہیں آج میں آپ کو یہاں پر یہ بتانے والا ہوں میں آپ کو سمجھانے والا ہوں اور میں آپ سے اتنے ڈرے وے رہتے ہوں ٹانگیں ان کی بلکل آپ سے چپکی ہوتی ہیں ایسے ان کی body بلکل چپک جاتی audience پسند نی کرتے ہیں ان کو لگ جاتا بندے میں دم ہی نہیں بندے میں دم ہی نہیں ایک body language یہ ہے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک ایسے بات کرتا اور ایسے بات کرتا ہے آج میں اس پورے کے پورے پورے کے پورے ٹریننگ کے اندر آپ کو وہ سکھانے والا وہ گیان دینے والا ہوں جس گیان کو لینے کے بات کام کی کر رہا لڑکا کچھ بھی بات کام کی کر رہے لیکن جو ایسے بات کر رہا میں سکھا گا پہلے خود سکھ لے تو open body language لگا یہ سے نہیں کر رہا تو اس طریقے سے کہ آج میں بتانے والا ہوں کہ یہ سکھ 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 منتر رہی ہے body language اور ساتھ public speaking جو آپ کو سیکھ چاہیے آپ کیا ہے اس طرح بھی audience بیٹھئے بیٹھے 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 آپ کبھی جا کے بات کر رہے اس کو لگ رہا بات کروں گا کیا لگتا ہے آپ 14 points سیکھ کے بعد کیا آپ public speaker بن سکتے yes یا نو وہ بولنے کہ سوال پوچھ بیچ کبھی کبھی بات کرو سارا 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 یہ جو ہے جو بتا رہا جو ہٹ کرتی ہے بہت مہت سے سیکھ بھائی سب چینل کو سب کر دو چونکہ ایسی بیڈیو مس نہ ہو جائے بہت جبر دوس ویڈیو آنے والی ہیں ایک سے جبر سکور آنے والے ہیں اس لئے بات کر رہا ہوں ایسی بھول رہا ہوں ایسی بھول رہا ہوں اب جب آپ پریکٹس کرو گے کامیرے میں ریکارڈ کرو گے جب آپ خود کو دیکھو گے تو سمجھ میں آگا گلت بھول دیا مجھے ایسا بول چیئے تھا مجھے اس طریقے چیز مجھے ایسے وارک ٹائم ڈیوریشن آپ کتنی دیرے کے لئے موقع مل رہا مال مجھے تیس منٹ کا موقع مل رہا اور بول رہا ہوں ایک گھنٹا تو وہ آپ کی جو پرزنٹیشن ہے جو آپ پرزنٹیشن ہو گئی وہ کام کی نہیں ہے جب آپ کو دیا گیا تیس منٹ میں exact end مجھے گلتی کرنی ہے گلتی نہیں کرنی ہے گلتی کرنا بھی ضرور ہوتا ہے اپنی بیڈیو کو ریکارڈ کرو اپنی پریکٹس کو اور اگلا پوائنٹ ہمارا ہے ھوہ ڈیارو پوائنٹ ہے سٹیج پیر سٹیج پیر سٹیج میں جاتے بینہ در سٹیج سٹیج جاتے جاتے ہیں دھڑ گر تیز جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کو مہت سٹیج میں جاتے سٹیج 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 ہمارے پارے سوچیں گے سوچیں گے سمجھ جاتے ہیں یہ پھر گلتی ہو جاتی ہے پریکٹس آپ در کو ختم کر دیگی جتنی زیادہ پریکٹس کروگے جتنی زیادہ پریکٹس کروگے اتنی زیادہ فیرلیس ہوگے بول پاؤگے ایک بچہ بولتا ہے بوٹ کے اگزام میں جب میرے ہائی سکول کے اگزام میں ڈرتا تھا سب بولتا تھے ان کو بوٹ کیوں لگتا دیتے ہائی فائی کیونکہ لوگ کیا بچے پڑھائی کرتا نہیں دیتے لیکن جس بچے نے پڑھائی کی آرام سے چل ہوگے جاتا تھا بھائی بڑھ بھائی بھائی مجھ آگیا کوئی ہارٹ کوشن تھی نہیں اور اس میں سے بھائی 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 آئیں کیوں کیونکہ اس نے پڑھائی نہیں کی ہوتی تھی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ڈر بہت خطرناک ہوتا لیکن جو پڑھائی کر رہا ہوتا اس کا ڈر ہمزہ مزہ کے لئے وہ کچھ ہو جاتا ہے وہ کھائے بچاتا ہے لیکن جو پریکٹس کروگے اتنا ہی زیادہ کیمیرے کے سامنے بولوگے اتنا ہی زیادہ خود کو جو ہے آپ ہلکا محسوس کر پاؤگے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ڈر جس بھی پروفیشن کو آپ بیٹ کرتے ہو آپ بزنس کرتے ہو جب بھی آپ کسی سے پبلک کرنے جاؤ تو ہمیشہ اپنے ڈریس کو مینٹین کرو اب یہاں پر میں بیڈیو بنانے آیا ہوں اور اگر میں خالی یہاں پر جو ہے اس میں آتا کو دیکھو 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 کوئی دیکھ دیکھو کیونکہ آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد موٹیویٹ موٹیویٹ جب بھی میں جاتا ہوں آج بھی آج بہت سب اچھا ہو جائے گا میں کر سکتا ہوں مجھے بھرو سا اپنے آپ پر ریلیس میں کر سکتا سب بڑھ 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 سکتا رہا بڑھ سکتا سکتا رہا سکتا رہا رو جس میرا نام آیا راج سنگھ راوت تو جا آرام سی بڑھ سکتا رو راج سنگھ سکتا بینا 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 در بی خوف ہو جاتا موٹیویٹ کرو کیونکہ جب آپ موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو آپ اپنے لیویل کو بڑھ رہے ہوتی ہو اور سارا در ختم ختم آگلہ پوائنٹ کیا آپ کو سنگھ لنبی سانس لینی ہے بڑی سانس لو سو اچھا رہا کر سکتا ہوں جب لنبی سانس لیتے بڑیا سب جاؤ رہا سی سٹیج مین نسکار جو بھی آپ کا نام ہے بڑی بڑی سپیز دو گے گردہ کر دو گے گردہ مجھا جائے گا جیسے میں جب میں کمپنی میں نام نہیں بتاؤ گا تو وہاں پر جا کے میں دیے کرتا تھا کہ ہمارا یہ ہے تو پہلے دیکھتا تھے تھے بچہ ہی تو ہے اب کیونکہ میں دیکھنے میں چھوٹا ہوں تھوڑا میری age کے ساب سے میرا لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے اب آگے بات کرتے چیزیں یہ پبلک سپیگر بننا اتنا easy بھی نہیں اتنا مشکل بھی نہیں بھر اگلا point ہمارا ہے 12 point how to speak confidently on stage confidence کے ساتھ کیسے stage میں جا کے بات کریں کہ سب آپ کو دیکھت رہے جائیں یہ کلا سیخنی بہت ضروری ہے confidence بہت ضروری چیز ہوتی ہے بینہ confidence کے آپ کبھی بات نہیں کر پاؤ گے اس لئے confidence کے آپ اگر اگر کو ایک سماؤ میں نہیں بات کہ آج میں آپ اتنے point بتانے والا اگر آپ miss کر دیا font لائے اگر کہ بہار گئے تو سکس منترہ دوں گا جس آپ کے sales exponentially growth پر لے کے جائے گی تو ایسا نہیں کہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہوتا میں ایسے دیکھ رہا ہوں میں خالی بس ایسے دیکھ دیکھ سوال پوچھ لوں بیچ بیچ میں تو کیا ہوتا اس سے کئی بار آپ سما بن جاتا ہے لیکن اگر آپ کو دیکھ رہنے تو آپ آرام سے اپنے پر باتشت کرتے رہو آپ آگمہ کبھی مت دیکھنا اس سے بہت ڈی موٹیویشن آتا ہے آپ بہت نروس ہو جاؤ گے آپ کے ہاتھ پا لڑکھ لگ جائیں اس لئے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کسی سے بات مت کرو کیونکہ آپ کو motivate نہیں دیکھاؤ گے سامنے والا بولے مجھا آگیا کیا آدمی بندہ مجھا آگیا اس لئے کہہ رہا ہوں کبھی بہت سارے لوگ بھائی بھائی اور جو پریکٹس نہیں کر آیا ہوتا 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 جو بچہ ٹیو سن نہیں جاتا جو پڑھائی نہیں کرتا وہ بھائی بھگوان ساتھ بھگوان بچ لیکن جو پڑھ پڑھ جاتا بڑھی سا جاتا اس کو پڑھ آیا آرام سا جائے آرام سے پیپر لے بڑھی آرام سا جائے گا لیکن جس نے پریکٹس کی نہیں ہے جو ساتھ پتا ہے سب اپنے بھائی بھائی کھا جاتا ہے جب ہم پڑھائی بھائی 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 لیکن جو بچ پڑھ جاتا آرام سا جاتا جو آدمی جو بڑھی سا پریکٹس کر جائے جیت لے جو پریکٹس کر جائے گا اس کے بعد کہ آپ بھائی 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 یہ کیا کرتا ہے یہ اور یہ ریالیٹی میں فرق نہیں کر پاتا اس کو آنکے مندل کرو سوچو کہ میں ہزارہ لوگوں کے بیچ میں کھڑے بھائی 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 جب تک آپ سوچ ہو گئی تک اچھا نہیں کر پاؤ گئی اچھا سوچ کر جب پریکٹس کر ہوگی اس کے بعد جب بھی آپ کر جاؤ تو ہمیسا اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے مت جاؤ کئی لوگ مجھ چلانا اور ہمیسا پی پی ٹی دیکھ لیو لیکن کبھی بھی زیادہ مجھ چلانا اس سے آپ کا دماغ جاتا ہے کیونکہ جب آپ آتے ہو کہ آپ بھائی بھائی چلتا میں کیسے بھائی 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 ہوتے ہو آرام سی آرام چلاؤ جب موبائل چلاؤ ہوگی دوبارہ پڑھائی کر رہے ہوتے تو اس فوکس کو آنے میں سوائے لگ جاتا ہے اس کر دینا اب بات کر آگے تیرو پوائنٹ ہے کبھی بھائی یہ کچھ گلتیاں ہیں بہت سارے لوگ ان گلتیاں کو کرتے ہیں جس اچھے پبلک سپی کر ایک سفل بزنس میں سفل پروفیشنل نہیں بن پاتے سفل پولیٹیشن نہیں بن پاتے کیونکہ وہ یہ گلتیاں کرتے سب گصہ آتا بہت اس ترکے سے over react کرتے کبھی stage میں over confidence مد دکھاؤ جنت مرک نہیں ہوتی لوگ پاگل نہیں ہوتے لوگ بلکل پکڑ لیتے over confidence کرنے والے کو پکڑ پھر value ختم کر دیتے اس کو سننا پسند نہیں کرتے بہت سارے لوگ آتے بہت سارے over confidence so کرنے لگ جنجز کے سامنے تو کبھی over confidence so مت کرنا اس کے بعد کبھی بھی کسی کو insult کرنا اس مہنگ کر دوں تو ایسی لوگ کیا کرتے ہیں وہ دوسرے برائے کرتے ہیں ارے وہ ایسا وہ ایسا وہ company ایسی وہ manager ایسا یہ اچھا وہ بھول بھول سب سامنے کبھی بھی کسی کو disrespect کبھی کسی بی اس کے بعد اگلا point ہے کسی کسی waste کسی time بھول بھولے جا رہے ہو بھولے جا رہے جا رہے سر اور سر یہ ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ختم ہو چکا ہے بھول 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 دھنی بھول ملیں گے بھول بھول ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کسی کو tont مار نا اب جیسے مال ہم ہے ہماری business consultant community ہے اب ہمارے events ہوتے ہیں تو 2,000 3,000 business consultant آتے ہیں ہمارے ہم سب ایک کروں گا تو کبھی بھول ٹانٹ نہیں لگ گی وہ کسی لرننگ رہے گی اس لئے کبھی بھول 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 گلتی کرتے ہیں لوگ اس لئے لوگ فیل ہو جاتے ہیں اچھے public speaker نہیں بن بات دوبارہ لوگ ان کو stage میں دیکھنے نہیں چاہتے بھولتے بھولتے رام رام جی چلے نہیں ہوتا ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار چھ بار جتنے زیادہ بار stage کو آپ جو فیس کروگے اتنے زیادہ بہتر public speaker بن پاؤگے جتنے زیادہ آپ پرکٹس کروگے جتنے زیادہ آپ سکرپٹ کے اوپر کام کروگے اپنے آڈیونس کو پر بہتر بنانے کام کروگے اتنے زیادہ تیجی کے ساتھ سکس ہو پاؤگے کیونکہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے میں چیزیں بہت ٹائم بات سکھی ہے 3-3-4 سال بعد میں سکھ پائے ہوں اس لئے ایک دن کا کھیل نہیں ہے بہت یہ کھل دوبارہ مجھے کیا نہیں کرنا کیونکہ ایمپرومنٹ ساکھ ایسے چلتی ہے پہلے دن سے کوئی اچھا speaker نہیں ہوتا دھرے دھرے لوگ اچھا speaker بنتے ہیں دھرے دھرے لوگ کو face کر 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 لوگ اپنے آپ اچھا public speaker بنا پاتے ہیں اس لئے آپ سے کہ رہا ہوں کہ آپ کو لگاتار practice کر نی ری رہی پر سکتے میری ٹیم سے بات کر کہ ایک فری پروگرام کے بارے ہیں بات کر رہے تھے اور یہ کیسے ملے گا مجھے میں کیسے جوائن کر پاؤں گا اس کو اور ساتھ میں اس کو کوئی پیسے سے مجھے نہیں دینے پڑیں گے کوئی پیسہ نہیں ہے بلکل فری اپکے ٹریننگ رہے گی آپ ٹیم کو کال کرو انچہ جانکاری لیو اور ساتھ میں ہمارے دیئے کے نمبر پر کال کر کے ہم سے انفرمیشن بھی گیدر کرو ملتے ہیں آپ سے بہت جلد تب تک آپ کا بہت بہت دھنیواد